ناظرین آج آپ کو بہت سے سرچ انجن آن لائن اپلیکیشن کے طور پر ملیں گے مگر ایک سرچ انجن جس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گوگل سب جانتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گوگل کی جس نے ہمیں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا گوگل کا سفر ستائیس ستمبر انیس سو چھانوے میں شروع ہوا جب لیری پیج اور سرجی برن دو پی ایچ ڈی سٹین فورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے بیک روب نامی ایک تحقیقی منصوبے پر کام کیا جس کا مقصد یہ سمجھنا تھا کہ ویب صفحات ایک دوسرے سے کیسے منسلک ہے اس پروجیکٹ نے ایک نیا سرچ انجن الگورثم کی یہ سوچ کر بنیاد رکھی کہ یہ معلومات کو آن لائن ترتیب دینے کے طریقے میں انقلاب لائے گی انہوں نے پندرہ ستمبر انیس سو ستانوے کو گوگل ڈومین کو بازابطہ طور پر ریجسٹر کیا اور چار ستمبر انیس سو اٹینوی کو گوگل ان کارپوریشن کے طور پر کمپنی کو شامل کیا ابتدائی طور پر گوگل مینلو پارٹ کلیفورنیا میں ایک چھوٹے سے گیراج سے کام کرتا تھا انیس سو نینانوے میں گوگل نے وینچر کپلس سے پچیس ڈالر ملین کی پہلی اہم سرمایہ کاری حاصل کی جس سے انہیں اپنے آپریشنز کو بڑھانے میں مدد ملی کمپنی نے اپنے سادہ اور مؤثر سرچ انجن کے وجہ سے تیزی سے مقبولیت حاصل کی دو ہزار میں گوگل نے ایک اشتہاری پلیٹ فارم ایڈورز کا اغز کیا جس نے کاروباروں کو تلاش کے لیے آن لائن اشتہارات لگانے کی اجازت دی جس سے منافع بخش مارکٹ میں گوگل کے منصوبے کا اغز ہوا گزشتہ سالوں میں گوگل کے لیے تیز رفتار ترقی اور جدت دیکھنے میں آئی دو ہزار ایک میں انہوں نے گوگل ایمیجز متعارف کرایا جو سارفین کو عربوں تصاویر تک آن لائن رسائی فراہم کرتا ہے دو ہزار چار میں وہ اپنی ابتدائی عوامی پیشکش آئیٹیو کے ساتھ عوامی سطح پر آئے تقریباً ایک اشاریہ سات بلین ڈالر اکٹھے کیے اور کمپنی کی قیمت تئیس ڈالر بلین سے زیادہ تھی گوگل نے دو ہزار چار میں جی میل شروع کر کے اپنی مسنوات کو پیش کرنے کا مؤثر ذریعہ بنایا یہ ایک مفت اور قابل اعتماد ای میل سروس ہے جو جلد ہی بے حد مقبول ہو گئی انہوں نے دو ہزار چھے میں یوکیوب سمیت مختلف کمپنیاں بھی حاصل کی اور ویڈیو شیرنگ انڈسٹری میں اپنی موجودگی کو بڑھایا دو ہزار پانچ میں گوگل میپس کا تعرف دنیا بھر کے سارفین کے لیے تفصیلی نقشہ سازی کی خدمات لے کر آیا اسی طرح گوگل کروم ایک ویب براوزر جو اپنی رفتار اور سادگی کے لیے جانا جاتا ہے دوسرے براوزرز کے غلبہ کو چیلنج کرتے ہوئے دو ہزار آٹھ میں لانچ کیا گیا دو ہزار ڈس میں گوگل انڈرائیڈ کے اجرہ کے ساتھ سمارٹ فون مارکٹ میں داخل ہوا جو اوپن سورس اپریٹنگ سسٹم موبائل آلات کی ایک وسیع رینج کو بہتر بناتا ہے اس اقدام نے گوگل کو موبائل انڈسٹری کا مضبوط کھلاری بنا دیا گوگل نے دو ہزار سولہ میں گوگل ہوم کے اجرہ کے ساتھ ہارڈ ویئر میں مزید توسی کی جس میں آواز پر قابو پانے والے سمارٹ سپیکر اور سمارٹ فونز کی اپنی لائن بھی لانچ کی جسے پکسل سیریز کے نام سے جانا جاتا ہے اور گوگل گلیس نامی اگمینٹیڈ ریالٹی گلاسز بھی شامل ہے اپنے پورے سفر میں گوگل نے مسلسل جدت اور تحقیق پر توجہ مرکوز کی ہے انہوں نے مختلف شبوں میں قدم رکھا ہے جن میں مسنوی ذہانت خود مختار گاڑیاں صحت کی دیکھ بھال اور جدید آلات شامل ہے آج گوگل پروڈکٹس کی وسیع رینج کے ساتھ ایک عالمی ٹیکنالوجی کمپنی ہے اس کا سرچ انجن دنیا بھر کے لاکھوں سارفین کے لیے معلومات کا بنیادی گیٹوے ہے تاہم کمپنی نے کئی سالوں کے دوران مختلف شبوں میں جدت پیدا کی ہے دنیا کی معلومات کو ہر کسی کے لیے قابل رسائی اور مفید بنانے کی کوشش کرتی رہی ہے آج بہت سے سرچ انجنز پر کام ہو رہا ہے مگر گوگل کا نام ہی کافی ہے جو سب سے پرانا اور مستند سرچ انجن ہے